پاکستان و دنیا بھر اس کا خواب دیکھا گیا تو پیریسٹر حضرت علامہ اقبال نے اس کا خواب دیکھا پھر اس کے بعد جب اس خواب کی تعبیر دیکھی تو تعبیر پیریسٹر ایک ایڈوکیٹ نے دی قائد عظم محمد علی جنہ نے اور پھر اس کے بعد جب جب اس پاکستان پر جب جب ازاد ادریہ کی بات ہوئی تو اس پاکستان کا ایک معروف کمیونٹی اور معروف جو رول آف در سوسائٹی ہیں وہ ایڈوکیٹ سے انہوں نے اپنا رول پلے کیا اب پاکستان میں جب آئین خطرے میں ہیں قانون خطرے میں ہیں رول آف لا خطرے میں ہیں تو وہ خلا کے اوپر اس وقت وہ ذمہ داری جو حضرت علامہ اقبال نے ہمارے اوپر ڈالی تھی جو قائد عظم محمد علی جنہ نے ہمارے اوپر ڈالی تھی آج اس کو عملی جمعہ پہنانے کے لیے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کہ پاکستان آزاد تو ہو گیا تھا مگر اس کی حقیقی آزادی کے لیے اب عمران خان نے فائنل کال دے دی ہے اور فائنل کال کے لیے جو ہر اول دستہ ہے وہ پاکستان کے وقلہ ہے پاکستان کے وقلہ کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس وقلہ تحریک میں اعلان کیا قراردات پیش کی اپنے اپنے بارس کے اندر اس میں خصوصاً بالخصوص پاکستان بار کے مہمبرانز جو ہیں انہوں نے جو عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور پھر سپریم کورٹہ پاکستان کے سیکٹری صدر انہوں نے عمران خان کی حمایت کا اعلان کیا اس طرح ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ اور ہائی کورٹ کے سیکٹری میڈم سباہد رجوی انہوں نے عمران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ان ساتھ کے ہم شکر گزار ہیں ممبر پنجاب بار جتنے بھی ہماری اس کمیونٹی کو ہیڈ کرنے والے ممبر پنجاب بار ہیں انہوں نے جو عمران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہم ان کے شکر گزار ہیں کل قرارداد پیش کی کہ اگر آئین شکری کسی نے کی آئین کے اوپر کسی نے حملہ کیا تو وکالہ تحریک کا آغاز کریں گے اور یہ وہ تحریک ہوگی جو اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس ملک میں حقیقی آزادی کا سورج تلو نہیں ہو جاتا تو اس وقت عمران خان صاحب نے رات اپنے فائنل کال میں یہ بات کہہ دی ہے کہ جو جو وکالہ جو جو کالہ کوٹ پہنے ہوئے آئین کے محافظ ہیں وہ اسلام آباد سپریم کوٹ کے باہر پہنچے تو پاکستان ممران پاکستان بار سے میری گزارش ہے سپریم کوٹ بار کے جو رجیم ہیں ان سے میری گزارش ہے ہائی کوٹ بار کی رجیم جو ہے ان سے میری گزارش ہے اور جتنے بھی زلے اور تحصیل بار ہیں ان کی رجیم سے میری گزارش ہے انصاف لائز فورم کے جتنے احد اداران ہیں خصوصاً بالخصوص صلاح بحاول نگر کے تمام انصاف لائز فورم کے ممران صلاح بحاول پور کے تمام انصاف لائز فورم کے سٹیک ہولڈرز اور میمبران سے میری گزارش ہے کہ اسلام آباد سپریم کورٹ کے باہر پہنچیں کل جو سورج دلو ہوگا انشاءالل عزیز وہ سورج فتح کا سورج ہوگا اور حقیقی ازادی کا سورج ہوگا آج اگر ہم نے یہ آئین اگر فتح نہ کیا اس آئین کا تحفظ نہ کیا تو پھر ہمارا یہ ملک یہ بنانا ریپبلک بن جائے گا یعنی کہ یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہوگا اگر ہم صبح اڑتے ہیں ہم اپنے آپ کو پر سکول محسوس کرتے ہیں اپنے بچوں کو سکول بیجتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ بچہ ہمارا سکول جائے گا خیریت سے واپس آئے گا رات ہم اپنے سکول سے اپنے گھر میں سوچتے ہیں اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک میں قانون ہے آئین ہے ہمیں وہ تحفظ دیتا ہے اگر آئین آج اس کو کلدم قرار دی دیا جیسے پی ڈیم سرکار کہہ رہی ہے اگر آئین آج ختم ہو گیا آئین کہ ہم دفعہ نہ کر سکے تو نہ ہم خود محفوظ ہوں گے نہ ہمارے گھر محفوظ ہوں گے نہ ہمارے بچے محفوظ ہوں گے اور نہ ہماری آنے والی نسلیں محفوظ ہوں گی لہذا تمام وہ کلاسی تمام پاکستانیوں سے میری گزارش ہے کہ اس ڈیسائسیف مومنٹ کا حصہ بنے اور کل سوموار کو سپریم کورڑا پاکستان شہرہ دستور پر پہنچے انشاءاللہ کل کا سورج آزادی کا سورج ہوگا حقیقی آزادی کا سورج ہوگا پاکستان زندہ بات عمران خان پائندہ بات